ہم آئے تھے ہم ریلا وارٹر فال دیکھنے ٹیکسلا سے یہ سجی گوڑ کے پاس ہے سجی گوڑ سے تکڑا ساگیا ہے اور اس وقت یہاں پہ ہوں یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر پیدل یہاں سے نیچے کا راستہ ہے لیکن یہ بلاگ سٹارٹ یہاں سے نہیں ہوتا یہ بلاگ سٹارٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں شروع سے اسلام علیکم آج کا فلاگ ہم گاڑی سے سٹارٹ کر رہے ہیں گاڑ سے سٹارٹ کرنا تھا لیکن گاڑی سے سٹارٹ کر رہے ہیں آج ہم جا رہے ہیں امریلا فال امریلا فال آتی ہے سجی گوڑ سے آگے سجی گوڑ کا نام تو بہت سناؤ گا کیونکہ کچھ ٹائم پہلے یہ بہت زیادہ فیموز ہو گئی تھی ابھی ہم اہن راستے میں آپ کو اگری اپ ڈیٹ دیتے جائیں گے جلتے ہیں پھر نیکس یہاں سے اویڈیا دقریباً ستر ایک کلومیٹر ہے اور اس سے آگے تیس کلومیٹر کے بعد امریلا فال آتی ہے وہاں جا رہے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے اس وقت ساون کا مہینہ ہے اور پسینوں میں شرفور ہے موسیقی موسیقی ہم اویڈیا شہر پہنچ چوتے ہیں اور کھانے کا مٹان رہے ہیں اس وقت ایک چھوٹے سوٹے میں پھائی انہوں نے کہنا کھانا کھانے لگی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں بڑھ سب کیا کہنے چاہے گا ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں بڑھ سب کیا کہنے چاہے گا ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کھانا وغیرہ ہم کھا چکے ہیں اور پھر باش ہو گئے ہیں ہمیں تورہ دیں اویلیا انگرون شہر مطلب پرانا اویلیا جو تھا نا پرانا اویلیا جسے کہتے ہیں اس وقت اس شہر میں ہے اور یہاں سے آپ کو بیو دکھاتا ہوں اوپر سے میں آپ کو ہلکی ہلکی بارش بھی لگی ہوئی ہے اور موسم بھی بہت مزیگ ہے گرمی کی تھوڑی کم ہے یہاں پہ ٹیکسلا کی نہیں اس پر ٹیکسلا پہ بہت زیادہ گرمی ہے ہمیں اس وقت اویلیا شہر سے نکر رہے ہیں اور بارش بہت پیر لگی ہے یہ اس وقت ہمیں اس وقت موسیقی 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 تو آگے ہم امریلہ فال کی طرف جا رہے ہیں یہاں ایک چاٹیو جی کی گاڑی بھی بند ہوگی تو پیچھے اس پر سارا راستہ بند ہے امریلہ فال پہ تو ہم پہنچ چکے ہیں لیکن راش دیکھ رہے ہیں آپ نیچے جانے کا راستہ ہے تو تھوڑا ایڈوانچر ٹائپ لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے تھوڑا بندہ سنبھال کے چلے تو کچھ بھی ہوگا کیوں پائی جی مزہ آیا ہے سارا تسی کے ان کے جلیہ سانس تے رکھا ہے نہیں کوچھے تو سانس تے بھی رکھا ہے روٹی بھی نان لکھیں پھر ٹھیک ہے بھائی جار سکون میں ہو یہ اوپر اٹھا تک کوئی لے کے جائے موسیقی 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 تسی موسیقی اچھا آپ نے ٹرک گزارنے ہمارا تو آتے ہوئے یہ آل ہو گیا ہے جاتے ہوئے اللہ خیر کرے گا بہت لوگوں سے پوچھا ہے کہہ رہے ہیں کہ مزہ آیا ہے اچھا آپ دینہ میں اتنا راشت نہیں ہوتا پر عید کا دین ہے اس لئے بہت زیادہ راشت ہے اور یہ پانی آپ کو گدلہ ہے اس لئے زیادہ نظر آ رہا ہے کیونکہ پیچھے بارش ہوئی ہے اور بارش کی وجہ سے بہت زیادہ فلوٹ آیا ہے اس وجہ سے یہ گدلہ گدلہ ہے بھائی اوپر تو چڑھ رہے ہیں لیکن اوپر چڑھتے ہوئے جو آلت ہوئی ہے بس کیا یہ بتاؤں کیا آلت ہوئی ہے بھائی اگر آپ بھی امریلا وارٹر فال دیکھنے آنے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو میرا دمشریہ یہی ہے کہ برسات کے موسم میں مطلب ساون میں نہ ہی آؤ بہتر ہے مان لو اچھا ہے باقی آپ کی مرضی وہ اس لیے کہ بارشوں کا موسم ہوتا ہے اور بارش کی وجہ سے پانی بہت زیادہ گدلہ ہو جاتا ہے اور پانی کا باؤ بھی تیز ہو جاتا ہے تو بندہ اس طرح انجوائی نہیں کر سکتا اوپر سے رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں عید کے دنوں میں اس سے آگے پیچھے پلان بناو گرمیوں میں آو سردیوں میں آو بہتر ہے میرا مشروع یہی ہے کہ برسات کے موسم میں یہاں پر آنے کا پروگرام نہ ہی بناو کہیں اور چلے جاؤ بیس رہے گا ہم گئے تھے ہم ریلہ فال لیکن کہتے ہیں نا کہ خار ہونا بس خار ہی ہوئے ہیں ابھی یہ جگہ دیکھی تو سوچا کہ سارا دن ادھر گزار لیتے تو اس سے بہتر تھا بہت مزے کی جگہ ہے ہم گئے تھے اگر میں آئے تھے ہم ریلہ فال لیکن بارش ہوگی پیچھے علاقے میں تو مانی سارا گدلہ ہو گیا تو ابھی ہمیں یہ جگہ ملی ہے بہت پیارا بھی ہوئے ہم سوچ رہے تھے ساتھی کہ اگر ہم سارے دن یہیں گزارتے تو بہت اچھا رہتا باقی آپ کو زہیر بھائی بتائیں گے صحیح کہہ رہے ہیں یہاں کا محول بھی بہت سوانا سوانا ہے اور تھنڈی جگہ ہے آگے گئے تو تھے اسرت تھی چلو اسرت نہیں رہی ہم ریلہ فال دیکھنے گئے تھے ویسے برسات کا موسم تھا اس لیے تھوڑا ادھر وہ سٹیپ کا محول نہیں تھا فلوٹ آیا ہوا تھا مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا